السلام علیکم ڈسکارڈڈ چیزوں کو آج پھر سے میں لے کیا ہوں ڈیفرنٹ طریقوں سے استعمال اس کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت ہی مزیدار سے ہیکس آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی ویڈیو بہت پسند آئے گی آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا چلنجز سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر ون سے ٹپ نمبر ون ہے ہمارے اس طرح کے یہ جو ڈسپوزیبل ٹرانسپیرنٹ لڈ ہے نا یہ میں نے ایک لے لیا ہے اور اس طرح کے کنٹینرز اس طرح کے جو ہوتے ہیں لڈز وغیرہ یہ بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں تو اس کو میں نے لے لیا ہے اور اس کا میں کس طرح سے یوز کرنے لگی ہوں آپ نے مکمل ویڈیو کو دیکھنا ہے ویڈیو میں بہت ہی مزیدار سے ہیکس بھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ڈی آئی وائز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پر میں اس میں دو ہولز کرلوں گی تاکہ یہ اس میں میں ایک ڈوری سی باننا چاہ رہی تھی دونوں سائٹس پہ ہول کرلیے اور بہت آسانی سے یہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی اچھی سی ڈوری سی لے کے اور یہ میں نے ریبن لیا ہے اور اس کی ہیلپ سے مطلب میں ادھر ایک لوب تیار کروں گی تاکہ یہ ایک ہینگنگ آرگنائزر میں تیار کر رہی ہوں اسے کہیں پہ ہم ہینگ کر سکتے ہیں ایزیلی اور اس کے بعد اب ایک نوٹ لگا لی تاکہ یہ اچھا سا فکس ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹیو بنائیں گے تھوڑا اچھی لک دینے کے لیے اور یہ جو ہم نے ڈوری سی اور یا پھر ریبن وغیرہ جو بھی باندھا تھا نا اس کو لڈ کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے سٹک کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا پریزنٹیبل بنانے کے لیے اچھی لک دینے کے لیے اس کے اوپر ایک شیٹ کا استعمال کروں گی جو کہ آپ کے پاس جو بھی شیٹ وغیرہ آویلیبل ہو وہ آپ لے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اگر آپ کے پاس اس طرح کا یہ جو کنٹینر کا لڈ ہے وہ موجود نہ ہو تو کسی کارڈ بورڈ کا بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریپنگ شیٹ تھی نا اس کو ریپ کر لیا اچھا طریقے سے یہ ایک بہت ہی پیارا سا کیوٹ سا ڈی آئی وائی بن کر تیار ہو جائے گا ڈی آئی وائی آرگنائزر جو کہ ہم لو کاسٹ آرگنائزر اسے کہہ سکتے ہیں اور اس میں ہماری کافی ساری چیزیں سمٹ جائیں گی تو کرنا کیا ہے جی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو سٹک کر لیا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے بلکل بھی پتہ نہیں چال رہا کہ ایک فالتو سا لڈ پڑا ہوا تھا تو اس سے میں نے اس طرح سے یوز کیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا ریبن کا پیس لیا اور اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف میں لگا رہی ہوں تاکہ یہ زیادہ خوبصورت لگے اور اس طرح سے یہ اب ہمارا لڈ جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اور ایک بوٹل کو میں نے ہاف کٹ کر لیا اور اب اس کو میں اس کے اوپر سٹک کروں گی لیکن یہ کہ اس کو سٹک کرنے سے پہلے اس کو بھی تھوڑا سا بیوٹیفل لک دیں گے ایک پیاری سی اس کی بھی ہم لک کریئٹ کریں گے اس کے لیے میں نے یہی ریپنگ شیٹ لے لی ہے اور تھوڑا سا اس کا پیس کٹ کر کے اس کو اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کے بعد اب یہ جو ریبن کا پیس تھا یہی میں نے لے لیا اور اس کا تھوڑا سا بورڈر لائن پہ ہم اس کو لگا دیں گے تاکہ یہ بھی خوبصورت لگے اور ہمارا یہ جو اورگنائزر ہے نا یہ بہت ہی اچھا سا خوبصورت سا بن کر تیار ہو جائے اسے ہم جہاں پر بھی ہینگ کریں تو ایک خوبصورت سی لک کریئٹ ہو بلکل بھی ایسا نہ لگے کہ یہ ایک جو ہے نا ویسٹ میٹیریل ہے اور اب یہ دیکھیں جی ہم نے ریبن کو لگا لیا ہے سٹک کر لیا ہے اور اب یہ جو بوٹل تھی نا اس کو بھی میں اس کے اوپر سٹک کر لوں گی یہ جو ہمارا کنٹینر کا جو لیڈ ہم نے تیار کیا ہے جس کو ہم نے سیٹ کیا ہے اس کے اوپر میں اس کو سٹک کر لوں گی اور بہت آسانی سے یہ بن بھی جاتا ہے اور بلکل ایک بہت ہی لو کاسٹ یہ ایک ارگنائزر ہمارا بن کر تیار ہو جائے گا جس میں ہم ملٹی پرپس چیزیں اپنی رکھ سکتے ہیں ایک ملٹی پرپس ویسے ہمیں اسے یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم اپنے ڈرسنگ ٹیبل پر بھی رکھ سکتے ہیں مطبعہ ڈرسنگ ٹیبل کی سائیڈ پر کہیں پہ اسے ہینگ کرنا چاہیں اپنے کچن میں ہینگ کرنا چاہیں ایزیلی کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اپنے میک اپ برشز وغیرہ یا پھر یہ کہ کچن میں اگر استعمال کریں تو اس میں ہم اپنے سپونز وغیرہ فوکس وغیرہ کو ایزیلی ہینگ کر سکتے ہیں آپ کو یہ ارگنائزر کیسا لگا میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اور یہ کرییٹیوٹی آپ بھی ضرور دکھائیے گا اور میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں جی اسے کسی بھی ہک پہ ہینگ کیا جا سکتا ہے اور آپ اس میں اپنا کافی سارا سامان رکھ سکتے ہیں اور یہ بوٹل چونکہ بڑے سائز کی تھی تو اس میں کافی سارا سامان کو ہم ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اس طرح کے جو سپونز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں تو ان کو ہم ایزیلی اس میں رکھ سکتے ہیں آئیڈیا کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اور فیڈ بیک دینا مت پھولئے گا چلیں جی نیکسٹ ٹرک دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ٹرک بھی ہماری ایک بہت ہی شاندار سی ٹرک ہے اور اس کو شوٹ کرنا میں بھول گئی مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں نے شوٹنگ پہ لگایا ہوا ہے کیمرہ لیکن بعد میں پتا چلا کہ میں نے سارا ارگنائزر تیار کر لیا اور شوٹنگ ہوئی ہی نہیں لیکن ارسو کے میں آپ کے ساتھ ایسے ہی شیئر کر دیتی ہوں کہ میں نے اس کو کیسے تیار کیا اور کافی محنت سے اس کو تیار کیا اس سے کرنا کیا ہے کہ جی اس طرح سے ایک یہ جو اس ارگنائزر کو تیار کرنے کے لیے ہمیں کارڈ بورڈ کے پیسز چاہیے اور اس کو یہ کارڈ بورڈ کے پیسز جو ہے نا ایک ہی پیس تھا جس کو میں نے فور ٹرنز میں فولڈ کیا اور اس پیس کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوں گے فور سائزز میں میں نے اس کو مطلب ایکول سائز میں میں نے فولڈ کیا اور اس کے بعد یہ جو اوپر باکسز لگائے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کوئی بھی میڈیسن کے باکسز ہو گئے یا پھر کسی کریم کے باکسز ہو گئے جو ہوتے ہیں ان کی پیکنگ ہو گئی اس کو لے کے اس کو کور کیا اور اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا اور اب یہ ہمارے فور سیکشنز تیار ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح سے اسے بند کر سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ اپنا کافی سارا سامان آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کیسا لگا آپ کو یہ آرگنائزر مجھے تو بہت پسند آیا اور کافی اچھا بھی لگا لیکن افسوس اسی بات کر رہا کہ ویڈیو کی شوٹنگ کرنا میں بھول گئی لیکن امید ہے کہ آپ کو اس طرح بھی سمجھ آگئی ہوگی میں نے سوچا کہ چلے اپنی آرڈینس کے ساتھ ایسے ہی شیئر کر دیتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے ریڈی کرنا ہے یقینا جو لوگ اس طرح کی شکین ہوں گے ڈی آئی وائز بنانے کی شکین ہوں گے وہ اس کو ضرور تیار کریں گے چلیں جی نیکس ٹرک دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے دو کارٹن کے چھوٹے چھوٹے پیسز لیئے ہیں اور ان کو میں کس طرح سے یوز کرنے والی ہوں اور یہ میں نے پیسز کیوں لیئے ہیں وہ میں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے اس کو ضرور ٹرائ اوٹ کرنا ہے اور آج کل کہ ہمارے گھر کی جو بڑی پرابلم ہے کہ ہمارا گھر سمیلی ہو جاتا ہے حاصل طور پر اس وقت جب بچے سکول سے آتے ہیں اور اتنی زیادہ مطلب پسینے وغیرہ سے بھرے ہوتے ہیں تو اس وقت جب بچے سکول والے شوز اتارتے ہیں تو پھر تو بہت پرابلم ایکریئٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسینشل آئل پڑا ہوا ہے جو کہ ایکسپائر بھی ہو چکا ہو تو اٹس ہو کے یہ بھی چلے گا اگر ایکسپائر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا ہی آپ نے ایک ٹراب ہی آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے کارٹن کے اوپر اور اس کو میں نے کس مقصد کے لیے تیار کیا ہے اپنے بچوں کے شوز میں رکھنے کے لیے بچوں کے شوز میں اس طرح سے یہ جو کوٹن کے پیسز یہ رکھ دیں گے تو دیکھیں گے کہ کافی جو سمیل ہے اس کا آفاقہ ہو جائے گا وہ سمیل ختم ہو جائے گی اور دوسری یہ سب سے مین بات یہ ہے کہ سویٹنگ کی وجہ سے بچوں کے جو جوتے ہیں ان کی اندر سے سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے تو ڈیلی آج کل دیکھیں کتنی تیز دھوپ نکل رہی ہے تو بچوں کو یادہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ڈیلی اپنے جب شوز اتاریں اس کے بعد ان کو دھوپ ضرور لگوائیں جب ہم دھوپ لگوائیں گے تو ان کی سمیل کا جو پرابلم ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا چلنے جی نیکس ٹرک دیکھ لیتے ہیں نیکس ٹرک بھی ہماری شوز سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہوئے پڑے ہیں اور یہ جب بھی بچے اپلائے کرتے ہیں نہ تو ہوتی ہی نہیں تھی اور کافی تھوڑی سی پرانی بھی ہو گئی تھی لیکن میں نے کہا کہ اس کو ڈسکارڈ کیوں کرنا اس کو ہم ری یوز کریں گے مطلب ری یوز کس طرح سے کریں گے شوز کے لیے ہی کرنا ہے لیکن اس کو ہم سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے تھوڑی سی ویزلین لے لی پیٹرولیم جیلی جو ہوتی ہے یہی ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے ایک ہی دفعہ کوئی بھی آپ آئس کریم سٹک وغیرہ لے لیں اور اس کے بعد جتنی مقدار میں آپ کو چاہیے ایک ہی دفعہ اس میں ڈال لیں اور اس کو اچھے طریقے سے اس شو پالش میں مکس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی جو ویسٹ پالش تھی جو کہ بچے استعمال نہیں کر رہے تھے یا پھر یہ کے شوز وغیرہ صاف کرنے کے لیے استعمال میں نہیں آ رہی تھی یہ بلکل فریش کنڈیشن میں آ جائے گی بس اسے تھوڑا سا مکس کرنے میں تھوڑا آپ کو سبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا پڑے گا تھوڑا ٹائم لگا کے اور جب آپ اسے مکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے اپلائے ہو جائے گی اور اس کی اپلیکیشن اتنی ایزی ہو جائے گی اور اس کے بعد اپلیکیشن کے بعد جو آپ کو ریزلٹ ملنے والا ہے بہت ہی شاندار ہے آسم ریزلٹ آپ کو ملے گا بس تھوڑا سا سبر و تحمل سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں کیونکہ وہ جو اس کے پیسز ہوئے تھے وہ اتنے ڈرائے ہو چکے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ اپلائے بھی نہیں ہو پا رہی تھی اب میں آپ کو یہ بچے کا شوز ہے یہ کتنا گندہ ہے اس کو صاف کر کے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو ہم کس طرح سے ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں اور کتنا اچھا اس کا ریزلٹ ہمیں ملے گا اگر ابھی تک آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے آپ کو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی ہے کیسا ہوگا جو آپ کے ضرور کام آئے گا تو اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میری حوصل آفزائی ہو سکے ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ کریں تاکہ مجھے اچھا لگے کیونکہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو جب کوئی اچھا سا کمنٹ کرتے ہیں تو پھر ایک دلی خوشی ملتی ہے کہ میرا کانٹنٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے یہ شوز صاف کر لیے اور اب میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دکھاؤں گی کہ اس کا ریزلٹ مجھے کتنا اچھا ملا اور اب آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں اندازہ لگا ہی رہے ہوں گے کہ یہ ہیک کتنا پرفیکٹ ہے دونوں جوتوں میں فرق واضح ہے مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ